ملکم بیک ٹو مار یوٹیوب چینل ہلدی ایک ایسا انگریڈینٹ ہے وہ تقریباً ہر گھر میں ہر کچن میں آپ کو ملے گا چھ ہزار سے زیادہ کلینیکل سٹیڈی نے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ دنیا کی نمبر ون ہیلنگ ہرب ہے جو آج بھی استعمال ہو رہی ہے پانچ ہزار سالوں سے ہلدی کو دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف پرپرس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اگر ہم ہلدی کا مقابلہ بیس ایسی میڈیکیشنز کے ساتھ کریں جو آج کے دور میں ہم استعمال کر رہے ہیں ڈیفرنٹ پرپرس کے لیے تو ہلدی ان سے بہتر ہے یہ میں نہیں کہہ رہی یہ چیزیں کلینیکل سٹیڈیز نے اپروف کی ہیں یعنی کہ سائنٹفیک ریسرچ سے اپروف ہوئی ہیں اب کوسٹن یہ ہے کہ ہلدی اتنی فائدہ مند کیوں ہے کیونکہ ہلدی میں ایک ایکٹیو انگریڈینٹ پائے جاتا ہے جسے کرکمن بولتے ہیں اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں اس کی فرسٹ پرپرٹی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے انٹی انفلمیٹری اب بوڈی میں انفلمیشن یعنی کہ سوجن ہو بوڈی پین ہو مسلز پین ہو جوائنٹس پین ہو جسے آرثرائٹس بھی کہتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی پین ہو تو ہلدی اس کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ اس میں انٹی انفلمیٹری پرپرٹیز ہیں نمبر ٹو بلیڈ شگر اب ڈائیبیٹیز کا ایشو ہو یا بوڈی میں انرجی لیول لو ہو تو اس میں انٹی اکسیڈنٹ پرپرٹیز ہیں جو کہ ہمارے بلیڈ شگر لیول کو بیلنس کرتی ہے نمبر ٹھری انٹی مایکروبیل پرپرٹیز ہلدی کے فائدے صرف ہمارے کھانے تک محدود نہیں ہیں بلکہ اس کو بے شمار فائدے ہیں فیس پر لگانے کے بھی اگر فیس پر ایکنی کا پرابلم ہے پیمپلز کا ایشو ہے تو آپ تھوڑا سا خالص شہد لیں اس میں ہلدی ایڈ کریں اور اگر آپ کے پاس یہ اسینشول آئل ہے تو تھوڑا سا وہ بھی ایڈ کر لیں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اپنے فیس پر اپلائے کریں اور پانچ منٹ کے بعد اپنے فیس کو واش کر لیں تو یہ ان بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے جو کہ ایکنی کی وجہ بنتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہلدی ایک پاورفل انگریڈینٹ ہے جو کہ ڈیٹوکسیفکیشن کرتا ہے یہ ہمارے لیور کی کلیننگ کرتا ہے ہماری بوڈی میں دو ایسے انٹی ایکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو کہ سیلور فنکشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو ہلدی کیا کرتی ہے ان دو انٹی ایکسیڈنٹ کی پاور کو بوسٹ کرتی ہے ان کے فنکشن کو امپروف کرتی ہے اس کے علاوہ کلینیکل سٹیڈیز سے یہ چیز بھی ثابت ہو گئی ہے کہ ہلدی کا استعمال ہماری آرٹریز کو کلین کرتا ہے کیونکہ ہماری آرٹریز بلوگ کیسے ہوتی ہیں جب بیڈ کلیسٹرول یا فیٹ کی تہیں جمنا شروع ہوتی ہیں اور اگر یہ تہیں بڑھ جائیں تو ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتی ہیں تو خلدی کا استعمال ہماری آرٹریز کو کلین کرتا ہے اگر آپ کو شگر کا پرابلم ہے بلڈ پریشر کا پرابلم ہے یا ہائی کلیسٹرول کا ایشو ہے تو خلدی کا استعمال آپ کے لیے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اور سارے فائدے اس کے سائنٹیفکلی اپرووڈ ہیں اور میڈیکل لٹریچر میں آویلیبل ہیں تو بس اتنا ہی کہوں گی کہ حلدی میں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے کیونکہ اس میں انٹی انفلمیٹری انٹی اکسیڈنٹ انٹی میکروبیل پراپرٹیز ہیں یہ لیور کی دیٹوکسیفکیشن کرتا ہے یہ آرٹریز کو کلین کرتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے بینفیٹ ہیں جو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں میں اس کو سمرائز نہیں کر سکتی اب آپ اس کو کیسے کھا سکتے ہیں تاکہ اس کے میکسیمم بینفیٹ آپ کو مل سکیں ایک چیز یاد رکھیں جب ہم کھانے میں کسی بھی چیز کو استعمال کرتے ہیں تو کھانا جو ہم ٹرڈیشنل طریقے سے اپنا گھروں میں بناتے ہیں یعنی کہ بھون بھون کر تو وہاں پہ یہ جو سپائسیز جو ہمارے لئے فائدہ مند ہوتی ہیں ان کی نوٹریشنل ویلیو کم ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کھانا سٹیم پہ بنا رہے ہیں یا اتنا زیادہ اس میں بھونائی نہیں کرتے تو اس کے فائدے آپ کو تب ملتے ہیں ہلدی کو آپ دیفرن طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ یہ صرف کھانے میں ہی استعمال ہوگی اگر آپ چائے کے شکین ہیں تو اپنی چائے بناتے وقت اس میں تھوڑی سی ہلدی استعمال کر لیں پھر اس کے علاوہ اگر آپ جنگ فوڈ کھاتے ہو آپ برگر سکارا کھاتے ہو تھوڑی سی ہلدی لے کے اس پہ بھی سپرنکل کر سکتے ہو تو وہی آپ کا ایک جنگ برگر ایک پاورفل برگر میں کنورٹ ہو جائے گا اور اگر آپ گرین ٹی پیتے ہو آپ گرین ٹی میں بھی تھوڑی سی ہلدی آئٹ کر سکتے ہو اس کا ذائقہ بھی بڑھے گا اور ویسے بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ اس کو اپنے کھانے میں آئٹ کر سکتے ہو اپنے سیلڈ بھی آئٹ کر سکتے ہو اگر آپ اس طریقے سے بھی اس کو نہیں کھانا چاہتے تو آپ اس کے کیپسولز بنا لیں اور ڈیلی آپ نے دو کیپسولز لینے ہیں اب ہلدی کو میکسیمم ہم ڈیلی پانچ سو سے ہزار ایم جی تک لے سکتے ہیں یعنی کہ ایک سے دو کیپسول اگر آپ ڈیلی کھاتے ہو تو اس کے آپ کو بہشمار فائدے ہوں گے پھر اس کے علاوہ بچوں کو آپ کیسے دے سکتے ہو اگر آپ کے بچے نوڈلز شوک سے کھاتے ہیں تو نوڈلز بناتے ہوئے آپ ہلدی آئٹ کر سکتے ہو اپنے بچوں کے دودھ میں ہلدی مکس کر سکتے ہو بہت ساری ڈیفرنٹ طریقے ہیں جو آپ کو بہتر لگتا ہے اس طریقے سے استعمال کریں لازٹ میں اگر آپ واقعی نیچرل چیزوں کے ہلتھ بینفیٹس جاننا چاہتے ہیں تو میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ایک اور چیز یاد رکھیں دنیا کی سب سے قیمتی دولت انسان کی صحت ہے تو اپنی صحت کا خیال رکھا کریں اپنی بوڈی کو نیچرلی ٹریٹ کیا کریں اور نیچرل چیزوں کے استعمال اپنی ڈائیٹ میں کیا کریں آئی ہوب میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ابھی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ